اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ وہ آدمی جس کی موت قریب آتی ہے موت کی قربت کے وقت وہ جس بات کی تمنہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاسدق و اکم من الصالحین اے میرے رب مجھے تھوڑی سی محلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے بن کر کے آ جاؤں اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی امام ابن کسیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ موت کے وقت نماز پڑھنے کی حج کرنے کی اور دوسری تمنہیں نہیں کرے گا آخر صدقہ دینے کی ہی تمنہ کیوں کرے گا اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عجر بندے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تین چیزوں سے اس کا رابطہ جڑا رہتا ہے صدقہ جاریہ نفع بخش علم اور تیسرے نیک اور صالح اولاد اس لیے یہ جو دو راستے ہیں نماز کی بابندی زکاة کی ادائیگی یہ راستے جنت کے بڑے آسان اور شارٹ کٹ راستے ہیں ایک زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس لیے خواتین و حضرات ان دونوں راستوں کا آپ پابندی سے انتخاب کرو احتمام کرو اور اس پر چلو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں